ان کو چائے پینے کی عادت ہے صبح اٹھتے ہی بہت لوگوں کو ہوگی اس کا نقصان بتائیں دیکھئے میں ایک ہی منٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چائے جو آپ بناتے ہیں اس میں چائے سے زیادہ نقصان ہے چینی یہ جو شگر ہے نا چینی اس کا چائے کے ساتھ کوئی میل نہیں ہے اگر آپ چائے پی رہے ہیں میں سے تو مت پیئے کیونکہ آپ کی تاثیر کے انکول نہیں ہے چائے کے جو کیمیکل ہے نا بھارت کے لئے اوپیوگی نہیں ہے بھارت میں رہنے والی لوگوں کے لئے یوروپ اور امریکہ کے لئے بہت اچھی ہے یہی چائے ہمارے لئے وہ جہر ہے کافی تو اور بھی زیادہ گرم دیشوں میں چائے کافی اچھی نہیں ہے پھر بھی اگر آپ پی رہے ہیں آپ مانتے ہیں کہ خراب ہے لیکن کیا کریں عادت سے مجبور ہے تو میں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں وہ طریقہ یہ ہے کہ چینی کی جگہ گڑ کی چائے پی لیجئے کیوں پی لیجئے وہ سمجھ یہ گڑ جو ہے نا چھاری یہ ہے اور چینی ہے نا عملی یہ ہے چینی جب ڈسنٹی کریٹ ہوتی ہے تو اس کے جو انتیم پرینام ہیں وہ ایک ایسڈ کے روپ میں ہی ہے اور گڑ جب ڈسنٹی کریٹ ہوتا ہے تو اس کا انتیم پرینام ہے وہ چھار کے روپ میں ہے آپ کے پیٹ میں عمل ویسے ہی بہت ہے اور صبح صبح تو زیادہ ہی ہوتا ہے اور اس سمیں عمل والی چائے اور پیئیں جو چینی ملائی ہوئی ہے تو یہ ایسڈٹی ہی بڑھائی گی آپ کی تو بہتر ہے کہ آپ چائے پیئیں تو گڑ والی پیئیں اب گڑ والی چائے جب پیئیں گے تو دودھ نہیں ڈال سکتے اس میں کیونکہ دودھ پھٹ جائے گا گڑ سے کیونکہ دودھ اور گڑ کی دوستی نہیں ہے تو پھر بینا دودھ کی چائے پیئیں تو آپ کالی چائے پیئیں گڑ ڈال کے پیئیں اور میری چھوٹی سی ایک بات اگر مان لیں کہ اگر کالی چائے گڑ ڈال کر آپ پی رہے ہیں تو تھوڑا سا نیبو کا رس ڈالیں تو نیوٹرلائز ہو گئی ہے نیبو کا رس ایسے ڈک ہے گڑ جو ہے نا چھاری ہے تو گڑ ملائی ہوئی چائے کو اگر نیوٹرل کرنا ہے تو تھوڑا نیبو ڈال کر نیبو کی چائے پیئیں ٹھیک ہے ایسا کرنا لیکن اس کو پینے سے پہلے پانی جرور پیئیں وہ نیم نہ بولیں جی ہاں اس لیے میں نے بولا کہ گڑ میں جو ہے نا چھار ہے اور نیبو جو ہے ایسے ڈک ہے تو چھار عمل ملیں تو نیوٹرل ہوگا تو نیوٹرل چائے ہو جائے گی جب آپ پیئیں گے میں نہیں چاہتا کہ چھار یہ تک تو بھی زیادہ جائے آپ کے پیٹ میں کیونکہ چھار بھی نقصان کرتا ہے تو گڑ ڈال دیا تو چھار پن آیا چائے میں تو تھوڑا دو تین بون نیبو کے رس کی ڈالیے تو پھر نیوٹرل ہو جائے گا وہ آپ پیئیں تو جیون بھر آپ بنا کسی دکھ اور تکلیف کے پی سکیں گے اور اگر آپ کو بن پائے بن پائے تو ہرے پتے کی چائے ہی پیئیں یہ جو چائے آتی ہے نا بزار میں تی ڈسٹ یہ آپ میں سے کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہے آپ کو اگر پتے والی ہرے پتے والی چائے مل رہی ہے تو وہ کم سے کم اتنا جرور فائدہ ہے کہ وہ انٹی آکسیڈنٹل پروپرٹی والی ہے کیونکہ ہرے پتے کو سیدھے نکال کر سکھا کر آپ بنا رہے ہیں تو وہ اس سے بہتر ہے جو چورے والی چائے آپ پی رہے ہیں